موسیقی اس ویڈل میں ہم آج پڑھنے بارے میں پانچ طرح کے ریڈس کے بارے میں اور یہ ریڈس فنڈیمنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لئے ہوتے ہیں میں نے جو آرٹکل ریڈس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آرٹکل 184 3 اور آرٹکل 199 ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا رہے کہ ریڈس بیسکلی ہوتے کیا اس کی practical value کیا رہے اور اس کی میننگ کیا رہے تو میننگ ہمارے پاس اس کی یہ ہے کہ it's a kind of command or order جو code کے لئے ایک person یا entity کے against issue ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کانسٹوٹیشن میں ہمارے پاس آرٹکل 8 سے 28 تک فنڈیمنٹل رائٹس ہے جس میں ہمارے پاس ترہ تر کے رائٹس ہے جیسے right to education, freedom of life, right to object, right to acquire property, right to dignity اس کے علاوہ وہ بھی ہمارے پاس کئی رائٹس ہے جتنے کی فنڈیمنٹل رائٹس ہے آپ اس کو code کے لئے آپ اس کو ریڈ پیٹیشن کے لئے انفورس کر سکتے ہیں کسی کو state میں illegally retained کیا ہے تو code آپ کا ریڈ آف ہے اس کو position کرے گا اور آپ کو یا کسی آپ کے دوست کو یا آپ کے relative کو immediately free کر سکتا ہے article 233 میں یہ کہتا ہے کہ emergency کے situations میں fundamental rights suspend ہو سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی بھی situation ہو آپ کے fundamental rights suspend نہیں ہوگے تو اگر آپ کو state آپ کو اپنا حق دین نہیں دیں تو آپ code کے لئے written prediction کر سکتے ہیں آپ کو کسی department کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا ایک public official ہے اور آپ کو کوئی کام نہیں کر رہی جو اس کی duty ہے تو آپ اس کو code کے لئے written of amendments آپ issue کر سکتے ہیں further lecture خندی یونٹر میں سے پہلے آپ سے request ہے کہ آپ ہماری چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمیں دوستوں کے ساتھ فردر یہ لیکچس شیئر کیا ہے یہ ہے کہ article 1843 لو rights اور powers کے بارے بات کر رہا ہے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ کسی کی اندیویجویل کا rights اگر ویلیڈ ہو رہا ہو تو وہ directly article 1843 کے under supreme court کو approach کر سکتا ہے on the other hand article 1843 supreme court کو یہ power دیتا ہے کہ اگر کسی کا rights ویلیڈ ہو رہا ہو تو وہ یہ پانچ سرکے ریڈ issue کر سکتا ہے article 1843 کی اسی پیچھل کی وجہ سے supreme court کو fundamental rights of protection اور guarantee نہیں مانا گیا جو پاور article 1843 میں supreme court کو دیے گئے ہیں اسی طرح same powers article 199 کے اندر high court کو بھی دیے گئے ہیں اور اسی article کے اندر کوئی بھی high court approach کر سکتا ہے تو ان دو articles کے اندر آپ کو یہ powers ملے ہیں کہ اگر آپ کے fundamental rights ویلیڈ ہو رہا ہو تو ان کو protect کرنے کے لیے آپ highest court کو approach کر سکتے ہیں آپ اپنے right کو protect کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ high court بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ پہ یہ کوئی binding نہیں ہے کہ آپ ہاں ہاں high court سب سے پہلے جائیں گے آپ direct supreme court بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ supreme court جائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ reason دینا ہے کہ کیوں آپ high court نہیں جائیں جیسا کہ میں آپ کو کہا کہ article 1843 اور article 199 کے انڈر ہم writ petitions کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں یہ main difference ہے کہ supreme court میں ہم صرف for protection of fundamental rights ریٹس issue کرتے ہیں لیکن high court میں fundamental rights سے ساتھ ساتھ other form of rits بھی ہم issue کرتے ہیں تو اب شروع کر رہے اپنا main top پانچ طرح ہمارے پاس ریٹس ہوتے ہیں ہیڈس corpus pentemus سلشرائل prohibition and power یہ پانچ ریٹس جو ہیں یہ basically لیکن terms ہیں اور ہر ریٹ جو ہے اس کی اپنی ایک الگ meaning ہے اور اس کی اپنی practical value ہے اس کی practice میں جنگی use ہے وہ بھی ہم آج اس کی lecture پڑھنے پارے سب سے پہلے ریٹ دیکھیں اگر ایک پرسل کو سٹیٹ نے ایک لیے یہ ریٹ کیا ہے تو اس کی امیجیٹ ریلیز کے لیے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے وہ شخص خود یا اس کے ریلیز یا فرنڈز اس کے لیے ریٹ of harris corpus فائل یا سپریل corpus میں فائل کر سکتے ریٹ کو انگریز نبر لگتی ہے تو اس پرسن کا ریٹ ہی خنم ہو جاتا ہے اور ریلیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ان کنڈیشن سے ریٹ ایشن نہیں کر سکتے جس ہمارے پاس لیگل دیشن اگر لیگل دیشن اس کو ڈیوز کر سکتے دوسرا ہمارے پاس کنٹیٹ آف ہمارے بھی یہ ایک کنٹیٹ پتا ہے انہیں انہیں اپنی پر ٹرگ پہ پر کر لیگل سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنٹیٹ ہے کہ لیکن اگر فمجی کیوٹی نہیں ہوئی تو آنکھ یہ ریٹیوز نہیں کر سکتے ہمارے پاس تیسے ریٹ ہے ریٹ آف سنشراری جس کا مطلب ہے تو بھی سرٹیفائیڈ اس ریٹ کو یوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ یا تھائی کورٹ لوگر کورٹ کو کمانڈ دیتی ہے وہ اپنے ریپورٹ سمیٹ کرے لے ریٹیو کیلئی تو اگر ریٹیو میں ایک جن ریٹ کو اپنے گل پائے گا تو وہ پوش کر دیا ہمارے پاس ایسے چار سیچویشن سے کہ اگر کورٹ جو ہے وہ اللیگل جیجمنٹ دے تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اس میں ایکسس آف جوریسڈکشن اگر ایکسس آف جوریسڈکشن کیا جائے تو اس جن ریٹ کو جو ہے پوش کر دے جاتا ہے نمبر سیکند ہمارے پاس ہے لیک آف جوریسڈکشن اگر جوریسڈکشن ہے کہ اس ایک پرٹیکلر کیس میں ایک کورٹ دی تو وہ اس میں مدافعہ دیا اس میں جن ریٹی نہیں دے سکتی تیسرا ہمارے پاس ہے کہ اگر ان کی جوریسڈکشن ہے وہ انکوانسیڈیشنل ہو اور چھوڑا ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی کورٹ لیگل جیجمنٹ دی ہے تو ایسے جن ریٹس کو بھی پوش کر دیا جاتا ہے پوش کر دیا جاتا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی ویلیٹی نہیں ہوتی ان نور میں ہمارے پاس تو پروہیبیشن اور سلیشن آنے میں ہمارے پاس جو منٹ ڈیفرنس میں وہ یہ ہی ہے کہ سلشنالی جو رہے تو ہم ان لیے جن ریٹس پرانونس ہونے کے بعد ایسے کرتے ہیں لیکن پروہیبیشن جو ہمارے پاس ہے یہ اس طرح بیونشن اور کیور میں پرکتے دوڑا سا سلائٹ بیشنس میں اسی طرح بیشن اور سلشنالی بھی یہ سلائٹ بیشنس ہے کہ پروہیبیشن میں جو ہمارے پاس ریٹس آنے ایسے کرتے ہیں وہ جن ریٹس آنے سے پہلے ایسے کرتے ہیں اور سرشداری کی سیچویشن پر اس میں جیجمنٹ پرنونس ہونے کے بعد ایشو کرتے ہیں لیٹ سپوز اگر ایک جیجمنٹ ہے اور وہ ایناؤنس ہو چکی ہے اس کی غلطی کو ہم کیوں کرنے کے لئے ریڈ آف سرشداری کا ایشو کرتے ہیں جیجمنٹ پرنونس ہونے سے پہلے اگر ہم اس کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریڈ آف پرنیفشنیز کریں گے سو اگین ایڈ جیجمنٹ ایناؤنس ہونے سے پہلے ہم ریٹ آف فوہیویشن یوز کرے گئے اینڈ جیجمنٹ پرونانس ہونے کے بعد ہم ریٹ آف سرسلالی یوز کرتے ہیں اور اسی ریٹ سے یہی ہوگا کہ جو جیجمنٹ پیلیل پرونانس ہونی ہے یا جس پہ غلطی ہے اور کلیر وضح لگتی ہے تو اس سائم پہ ہم یہ ریٹ آف فوہیوز کر سکتے ہیں اسے اس جیجمنٹ کی جو لیکیلٹی ہے اور ویلیٹی ہے وہ ختم ہو جائی ہے سپانچ آرٹی ہمارے پاس کے کو وارٹ ہو جس کا مطلی ہے بائی وارٹ آتورٹی تو یہ اتن ہی ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ کو میں چھوٹے سے ایزامپل کے طرح سمجھانا چاہوں گا لیٹس اجیوم آپ لوگ ایسپورنٹ ہیں اور آپ اگر اس اگر آپ آج کالیر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سیمٹی ایلیش سکتا ہوں کہ آپ نے میٹر کے ایزیم دیا ہوگے اچھے مانکس دیا ہوگے پھر آپ نے ایزیم دیا ہوگے اچھے مانکس دیا ہوگے اس کے بعد الیجیبیلٹی فرندریہ کو پورا کرنے کے لئے آپ نے اپیر ہوئے ہیں اور آپ نے اچھے مانکس دیا پھر آپ نے ایک کالیر میں اپلائن کیا اور جس کالیر میں آپ نے اپلائن کیا اس کالیج نے آپ کے ایلیجیبیلیٹی کرٹیریا کو دیکھر آپ کو ریڈیشن دیئے اور اگر ایلیجیبیلیٹی کرٹیریا پر ادورا نہیں ہوتا تو کالیج آپ کو اسی ٹائن پر ایک کالی سے نکال سکتی ہے بلکل یہی سی پرنسپل یہ کوئی اور کوئی فولو کرتی ہے اس ریڈ کے تو کوڑ کسی بھی پفیق آفیسر سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے پفیق آفیس اس حکولیٹی کے اندر اسیوم کیا ہے یا آپ کیسے اس پرٹیکلر کوڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹائنٹ دیفیکٹیو ہوا یا اس بندے کا ٹائنٹ دیفیکٹیو ہوا تو اس کو اسی ٹائم کو آفیس چھوٹنا پڑتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ان پانچ اور ریڈس کو تھوڑا سا ریپائس کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے کوڑ وارٹو اس کا مظل ہے بائی وارٹ اتورڈی اور یہ ریڈ آپ تبھی یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے یا کوئی ایک پرسن ایک افیس کو کو آبار کر رہا ہے تو اگر اس کا توپورٹو سے ہے کہ بای ورٹ اتورٹی یو کیا پہل تھی یا بای ورٹ اتورٹی یو آبار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو سٹیٹ ایلیگری بھیجائن کریں تو اس کے دوست وہ خود یا اس کے ریلیٹیوز اس کے ایمیجرٹ ریلیز کے لیے یہ ریلیٹیوز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوٹ نے ایلیگری جیجمنٹ ایناؤنس کر دی ہے تو اس کو CHT کرنے کے لیے یا اس کی حریرٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ریلیت کرتا ہے ریلی ایلیٹ ایلیگیوز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہےww to forbid ہم یہ ریلیت اس لیے ریلیوز کرتا ہے کہ انہ تک بھیجائنٹ ایناؤ heels ایناؤنس وانے سے پہلے پہلے اب ہم یہ ریلی ایلیگیوز کرتے ہیں پانچوں ہمارے پاس ہے ریڈ آف مینڈیمس اس کا مطلب ہے بھی کمان ریڈ آف مینڈیمس ہم تبیوز کرتے ہیں اگر آپ ایک پوکر آبیشن کو اس کی بلکی پر پانک کر دے جائے کہتے ہیں تو آپ ریڈ آف مینڈیمس یوز کریں گے تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک تھا امید کرنا ہوں کہ آپ کو ان پانچوں ریڈز کے مطلب اور یہ کونسپ جو ہے یہ کلیر ہو شکا ہوگا پھر بھی اگر آپ کی کوئی پیسٹنز ہو تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو نوٹس چاہیئے تو آپ کو جو سے پیر میسج کر سکتے ہیں سی یو این نیکس ویڈیو